ملک میں سیاسی ادم استحکام روپیہ حلقان انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر مزید آٹھ روپے اٹھتر پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر دو سو نینانوے روپے کا ہو گیا ہے جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین سو تین روپے سے اوپر فروخت ہو رہا ہے سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مصبت رجحان دو سو اکسٹھ پوائنٹس کا اضافہ انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر مزید آٹھ روپے اٹھتر پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر دو سو نینانوے روپے کا ہو گیا جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین سو تین روپے سے اوپر فروخت کیا جا رہا ہے سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مصبت رجحان ریکارڈ کیا گیا دو سو اکسٹھ پوائنٹ کا اضافہ سٹاک مارکیٹ میں ہنڈر انڈیکس اکتالیس ہزار تین سو چھتیس پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے ملک میں سیاسی ادم استحکام روپے حلقان انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر مزید آٹھ روپے اٹھتر پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر دو سو نینانوے روپے کا ہو گیا ہے جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین سو تین روپے سے اوپر فروخت کیا جا رہا ہے سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مصبت رجحان دو سو اکسٹھ پوائنٹس کا اضافہ سٹاک مارکیٹ میں ہنڈر انڈیکس اکتالیس ہزار تین سو چھتیس پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے ملک میں سیاسی ادم استحکام روپے حلقان انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر مزید آٹھ روپے اٹھتر پیسے مہنگا ہو گیا ہے جبکہ انٹر بینک میں ڈالر دو سو نینانوے روپے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین سو تین روپے سے اوپر فروخت کیا جا رہا ہے سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مصبت رجحان دو سو اکسٹھ پوائنٹس کا اضافہ سٹاک مارکیٹ میں ہنڈرڈ انڈیکس اکتالیس ہزار تین سو چھتیس پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے ملک میں سیاسی ادم استحکام روپے حلقان انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر مزید آٹھ روپے اٹھتر پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر دو سو نینانوے روپے کا ہو گیا ہے جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین سو تین روپے سے اوپر فروخت کیا جا رہا ہے سٹاک مارکیٹ میں کاروار کا مصبت رجحان دو سو اکسٹھ پوائنٹس کا اضافہ سٹاک مارکیٹ میں ہنڈرڈ انڈیکس اکتالیس ہزار تین سو چھتیس پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے ملک میں سیاسی ادم استحکام روپے حلقان انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر مزید آٹھ روپے اٹھتر پیسے مہگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر دو سو نینانوے روپے کا ہو گیا جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین سو تین روپے سے اوپر فروخت کیا جا رہا ہے سٹاک مارکیٹ میں کاروار کا مصبت رجحان دو سو اکسٹھ پوائنٹس کا اضافہ سٹاک مارکیٹ میں ہنڈرڈ انڈیکس اکتالیس ہزار تین سو چھتیس پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے ملک میں سیاسی ادم استحکام روپے حلقان انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر مزید آٹھ روپے اٹھتر پیسے مہگا انٹر بینک میں ڈالر دو سو نینانوے روپے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین سو تین روپے سے اوپر فروخت کیا جا رہا ہے سٹاک مارکیٹ میں کاروار کا مصبت رجحان دو سو اکسٹھ پوائنٹس کا اضافہ سٹاک مارکیٹ میں ہنڈرڈ انڈیکس اکتالیس ہزار تین سو چھتیس پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے ملک میں سیاسی ادم استحکام روپے حلقان انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر مزید آٹھ روپے اٹھتر پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر دو سو نینانوے روپے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین سو تین روپے سے اوپر فروخت کیا جا رہا ہے سٹاک مارکیٹ میں کاروار کا مصبت رجحان دو سو اکسٹھ پوائنٹس کا اضافہ سٹاک مارکیٹ میں ہنڈرڈ انڈیکس اکتالیس ہزار تین سو چھتیس پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے ملک میں سیاسی ادم استحقام روپے ہلکان انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر مزید آٹھ روپے اٹھتر پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر دو سو نینانوے روپے کا ہو گیا جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین سو تین روپے سے اوپر فروخت کیا جا رہا ہے اسی پر بات کریں گے میں جوائن کیا سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ صاحب نے بہت شکریہ ڈالر کی پرواز اوپر جا رہی ہے کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ اس وقت ہمارا جو پولٹیکل کرائیسز ہے یہ اپنی پیت پہ ہے اور اس کی وجہ سے غیر یقینی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ روپے کی قیمت جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے تو اگر اسی طرح چلتا رہے تو یہ تین سو تین سے یہ اور اوپر جائے گا سو ای تینک کہ اس کا کوئی اکنومک ریزن نہیں ہے اس کا پولٹیکل انسرٹنٹی ہے اور غیر یقینی ہے کہ پاکستان شاہ دیفولٹ کی طرف نہ چلے جائے کیونکہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے سو ای تینک کہ اسی طرح چلتے رہے تو یہ ساڑھے تین سو چار سو سے نیچے نہیں رکے گا شاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس ڈالر ہے وہ اسے ہولڈ کر لیں گے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بے یقینی کی کیفیت ہے کچھ پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کیا ہو پھر ڈالر ایک ایسی کرنسی ہو سکتی ہے جس سے جو ٹریڈرز ہیں یا جو بزنس مینوں نے سہارا مل سکتا ہے جی بالکل یہ ایک دم شارٹیج ہوگی کیونکہ سب انتظار کریں گے کہ یہ کام پہ جاکی مت رکھے گی تو اس وقت تک سپلائے میں بہت ڈسرپشن ہوگی سو ای تینک کہ مین چیز یہ ہے کہ مارکٹ میں سگنل جانا چاہیے کہ ہم ڈسرپشن کی بجائے دوسری طرف جائیں گے اور پلٹیکل ایک قسم کی سیٹلمنٹ ہوگی تو پھر یہ کابو میں آئے گا ادر وائز تو یہ بلکل بے کابو ہو جائے گا شاہ صاحب دوسری جانب سٹاک مارکٹ کی اگر بات کریں وہاں پر کاروبار کا مصبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے دو سو ایکسس پوائنٹ کا اضافہ ہے اس سے کیسے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس وقت مارکٹس جتنی بھی ہیں یہ انفرمیشن پہ چل رہی ہیں جس کے پاس کوئی بہتر انفرمیشن آ جائے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی حل کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اس کے مصبت نتائج آنے شروع ہوتے ہیں جہاں پہ انفرمیشن ایسی آتی ہے کہ دوسری دریکشن میں جا رہے ہیں اور کے آس ہوگا تو وہاں پہ مارکٹ جو ہے وہ بری طرح افیکٹ ہوتی ہے سو اگلی ایک دو دن بہت امپورٹنٹ ہیں جب یہ ساری کلیریٹی آ جائے گی اور وہ روڈ میپ سامنے آئے گا سپریم کورٹ کی ڈیسیزن آ جائیں گی اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کے طرف سے سپورٹ سب کو آئے گی ایک ڈیموکرائٹک پروسس کے لیے تو پھر یہ فینینشل مارکٹس جو ہیں ان میں چین آئے گا ادروائز یہ اسی طرح اوپر نیچے ہوتی رہیں گی ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا آپ وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں اب جس طریقے سے ڈالر اوپر جا رہا ہے پاکستان کے جو کرز ہیں یقینی طور پر ان میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا اور روپے پر اگر پریشر مزید بڑتا ہے تو کس طریقے سے صورتحال کو ڈیفیوز کیا جا سکتے ہیں حکومت کون سے ایسے اقدامات کرے کہ ریکوری کی طرف چیزیں جانا شروع ہو جائیں دیکھیں جس طرح سے یہ بے یقینی ہے اس کی وجہ سے تو تجارت تو بالکل سٹاپ ہو جائے گی آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ پہلی بہت خراب ہوئی ہوئی ہیں ایک سپورٹس جو ہیں ان میں بہت مشکل ہوگی واپس ریمیٹنسز جو ہیں ان میں بھی پرابلمز آ جائیں گی اور انفلیشن ایک نام اور بہت بڑے گی یہ ایک سناریو بہت ہی خطرناک سناریو بن رہا ہے تو اس کا تو ایک ہی ریشنل حال ایک ہی ہے کہ آپ اس سے پیچھے ہٹیں اس قسم کی کانفرنٹیشن سے ایک روڈ میپ پاکستان کو دیں جس کی انڈورسمنٹ سپریم کورٹ اور سارے اداروں کی ہو اور اس کے تحت آگے چل کے ایک دیموکریٹک پروسس سے الیکشنز کا ایک آنا چاہیے رستہ تو پھر یہ مارکٹس جو ہیں ان میں سٹیبلیٹی آئے گی اور جو ابھی تک بہت سے کام ہم کر چکے ہیں جو ریفارمز کی طرف ہم جا رہے ہیں تو ان کا پھر فیدہ ہونا شروع ہوگا لیکن ویڈاؤٹ دس ایگریمنٹ یہ ایک بڑا پاورفل سگنل جانے کی ضرورت ہے اگر یہ نہیں جائے گا تو پھر مارکٹس جو ہیں تباہی کی طرف جائیں گے درکس صاحب یہ کہیے گا پاکستان کی لون پیمنٹس بھی بہت نزدیک آ رہی ہیں کیا پاکستان اس قابل ہوگا کہ اپنے جو لون ہے وہ پی کر سکے اور اگر نہیں کر پاتا تو پھر کیا ہوگا نہیں ایڈونٹ ٹھنگ کہ پاکستان لون ریپے کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت ہے اور جب تک آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوگا تو باقی ڈیٹ کے اوپر کوئی میجر کام نہیں ہو سکتا سو آئی ایم ایف پروگرام بھی میرا حیال پاکستان کی پولیٹیکل کرائسیس کی وجہ سے نہیں ہو رہا سو بہت ساری چیزیں یہ لنکٹ ہیں ویڈ پولیٹیکل کرائسیس پولیٹیکل کرائسیس کو ٹھیک کریں گے تو آئی ایم ایف پروگرام بھی ہوگا آپ کے دوست ممالک بھی سپورٹ میں آئیں گے اور پھر ایک پروگرام کے تحت آپ کی اکنومک ریکووری ہو سکے گی لیکن اگر پولیٹیکل کرائسیس نہیں حل کریں گے تو یہ پھر اکنومک کرائسیس اور گہرہ ہوتا جائے گا اور مشکل ہوتا جائے گا ایوری پاتھ گوزت سودھ پولیٹیکل سٹیبلٹی ڈاکٹر سلمان شاہ سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ تھے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے